مہنگائی یہ ہمارے حکمرانوں کی بیٹی ہے اور یہ فورن کنٹری سے عالی تعلیم حاصل کر کے پاکستان پہنچ چکی ہے ان میڈم کی پڑھائی پر جتنا بھی خرچہ ہوا ہے وہ یہ ہم سب سے وصول کریں گی اور ان کے چاچا ماما خالہ حقوں کے جو بچے ہیں گیس پانی بجلی پیٹرول اور راشن ان سب کی پڑھائی پر بھی جتنا خرچہ آیا ہے وہ یہ ہم سے وصول کریں گی ان کا یہ مقصد ہے مجھے اس مہنگائی کے پر میں اتنا پتہ کیسے رہا اصل میں ہوا یہ کہ میں نے مگوایا پانچ وارا کوکومو جس کے اندر سے ویسے تو پانچ کوکومو نکلتے تھے لیکن کیا ہوا جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے تین کوکومو تھے تو میں تو حیران رہ گئی پھر میں نے جب اسے کھایا اور لاسٹ والا کوکومو جس کو کھانے کے بعد وہ سب سے زیادہ سکون ملتا ہے جب میں نے اسے موں میں رکھا اور کرچ کی آواز آئی اور میں نے سوچا کہ اب تو چوکلیٹ کوما میں چلی جاؤں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے اندر سے چوکلیٹ ہی گائب تھی اور جب مجھے پتل چلا تو مجھے میری ہارٹ اٹیک آتے آتے رہ گیا تو میں سمجھ گئی فوراں سے کہ یہ پاکستان آ چکی ہے تو پھر میں نے اپنے دل بہلانے کے لیے لیس منگا لیا جس کی قیمت دس روپے تھی اور وہ ہو چکا تا پندرہ کا اور اسے جب میں نے کھولا تو اس کے اندر بارہ روپے کی ہوا اور تین روپے کے چپس تھے جسے دیکھ کر مجھے اتنا صدمہ پہنچا میں صدمے سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ دوسری طرف سے میرا بھائی بھاگتا ہوا آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ ہی یہ دیکھو دس والا نووٹہ جس کے اندر پہلے چار نووٹہ ہوتے تھے اب صرف اس کے اندر دو نووٹہ ہیں اور ان کی حالت بھی اتنی انتہائی نازک تھی کہ انہیں فوراں ہی کسی طبعی امداد کی ضرورت پڑھ رہی تھی ابھی ہم اس دکھ سے نکل بھی نہ پائیتے کہ اچانک سے ہماری امی آ گئی روتی ہوئی زارو قطر اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو امی کہہ لیں کہ بیٹا دس ہزار روپے کا بجلی کا بل آیا ہے تو ہم نے کہا کہ امی بجلی تو ہم سے دو دن پہلے ہی یہ کہہ کے جا چکی ہے کہ بھلا دینا مجھے ہے الویدہ تو امی زارو قطر رو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو پانی پلا کے تھوڑا ریلیکس کیا جائے اور جیسے ہی میں ان کو پانی پلانے کے لیے گلاس دھونے کے لگی اور میں نے نل کھولا تو وہ بھی مجھ سے یہ کہنے لگا اچھا چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا امی نے مجھ سے کہا کہ تم چھوڑو پانی اور ایسا کرو کہ تم کھانا ہی چڑھا دو تو میں نے جیسے ہی چولا آن کیا تو گیس آ رہی تھی اور میں نے کہا شکر الحمدللہ لیکن کیا فوراں ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور چولا بول پڑا چلتے چلتے یوں ہی رک جاتا ہوں میں بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں آتے آتے ہی یوں چلا جاتا ہوں میں اور خیر پھر مجھے آ گیا بہت زیادہ ہی شدید قسم کا غصہ اور میں نے ان سب چیزوں سے ہی کہا کہ جب تم لوگ کے پاس آنے کا کرایا ہی نہیں ہوتا تو آتی ہی کیوں ہوں خیر اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا اور ہمیں اس مہنگائی سے لڑنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے کہ ہمیں چاول آٹا میگی دال سبزیاں پیزا برگر یہ سب صرف میوزیم میں دیکھنے کے لیے ملے اور ہمیں اپنے بچوں کو آنے والے بچوں کو یہ کہنا پڑے کہ بیٹا یہ سب چیزیں آپ صرف میوزیم میں ان کی پکچرز ہی دیکھ سکتے ہیں ہم کھا پی نہیں سکتے ہیں ہم اسے اپنے بچوں میں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے ہمیں اس مہنگائی سے لڑنا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلاوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی